بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے کہ کہاں سے گیم سٹارٹ ہوئی اور کس طرح اپوزیشن نے اس بل کو پاس کروارے میں سہولتکار کا کردار ادا کیا سارے کا سارا ملبہ چیرمنٹ سرنٹ سادق سجرانی پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ ان کے اپنے ووٹ پورے نہیں تھے چلے جی سادق سجرانی باپ سے تعلق رکھتے ہیں بروچسر امامی پارٹی سے اور وہ اس وقت حکومتی اجادی ہے انہوں نے نیوٹرل رہتے ہیں نیوٹرل تو وہ رہی نہیں رہا سکتا جب ووٹ برابر ہو گئے انہوں نے کسی کے حق میں تو ووٹ استعمال کرنا تھا اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سادق سجرانی کا دوسری مرتبہ کے لیے چیرمنٹ سرنٹ نامزد کرنے والی تحریک انصاف تھی جب وزیراعظم عمران خان تھے تو وہ ظاہر ہے کیوں آپ پوزیشن کی طرف جاتے ہیں مین کرول پلے گیا دلاور خان گروپ نے ان کے چھ سرنٹر ہمیشہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے سرنٹر دلاور خان گروپ کے چربراہ ہیں دلاور خان میں اب آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں بل پاس ہونے سے دو دن پہلے یہ سرنٹ میں یہ بل پاس ہونے سے دو دن پہلے چوری چھپے خفیہ طریقے سے وزیر خزانہ شوکترین ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس بل کی سپورٹ کریں یہ قومی مفاد کا بل ہے عوامی مفاد کا بل نہیں قومی مفاد کا بل کا اگر یہ بل پاس نہیں ہوا تو آئیے محفر میں پیسے نہیں دے گا ایک عرب سے زیادہ کی جو گرانٹ ہے وہ روک لی جائے گی تو آپ قومی مفاد میں مربانی کریں اور آپ کا پتہ ہے قومی مفاد کی تعریف کیا ہے سیاستدانوں کے نزدیک تعریف کیا ہے اپنے کام نکلوانا اپنا اپنے کام نکلوانا ترکیاتی فنڈز لینا ٹرانسفر پوسٹنگ تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز اور پھر کچھ نہ کچھ اور بھی ترغیبات دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں اور اس بل کی سپورٹ کریں دلاور خان گروپ نے ہمی بری اور دلاور خان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم سپورٹ کریں گے اب دوسری اس کہانی کا دوسرا منظر آتا ہے یوسف رضا گلانی دلاور خان کو فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے کل سینٹ کے اجلاس میں آنا ہے اور اس بل کی مخالفت کرنی ہے دلاور خان کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فیصلہ مشاورت سے کریں گے اجلاس میں تو ہم نے آنا ہی آنا ہے اور وہاں پر فیصلہ کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں انہوں نے کوئی اپوزیشن کوئی کی اندہانی نہیں کروائی ظاہر ہے حکومت حکومت ہوتی ہے کام تو حکومت نے دینے ہوتی ہے نا کام حکومت سے نکلویا جاتے ہیں اپوزیشن سے نہیں نکلویا جاتے ہیں ہوا یہی ہوا دا غلے دن جب جمعے والے دن یہ بل پیش ہوا تو دلاور خان گروپ جو ہے وہ اجلاس پر موجود تھا ان کے سارے سینٹر موجود تھے موجود نہیں تھے تو یوسف رضا گلانی موجود نہیں تھے طلا محمود موجود نہیں تھے مشاہد حسین سید موجود نہیں تھے اور ان کے جو آٹھ کے قریب سینٹر مجموعی طور پر باتیں وہ موجود نہیں تھے اور کیا پلٹی خواہی ہے دلاور خان نے ان کے گروپ نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گیا اسی دلاور خان گروپ کے چھ سینٹرز کو ازاد اپوزیشن یا ازاد گروپ بنا کر یوسف رضا گلانی کے لئے ووٹ لیے گیا حالانکہ نون لیگ جے یو آئی اور باقی جو پی ڈی ایم میں شامل جمعاتے تھے ان کے ووٹ زیادہ تھے یوسف رضا گلانی کے ووٹ کام تھے ان کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو کامیاب کرنے کے لئے ازاد گروپ بڑھایا گیا دلاور خان گروپ بنایا گیا اور دلاور خان گروپ نے یہ کام کیا اور جب چیرمن سینٹرز کا انتخاب تھا دلاور خان گروپ نے کس کا ساتھ دیا تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ان کے اپنی تھے اب یہ گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں یوسف رضا گلانی کہتے ہیں جی جنڈہ رات کو جاری کیا گیا بیل جو ہے وہ سٹینڈنک میٹری گونی بجوایا گیا چیرمن سینٹرز کا کام ہے نیوٹرل رہے طبعہ کاسٹ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا نیوٹرل رہتے بھئی آپ اپنی کبزوری چیرمن سینٹرز کے زمیں کیوں ڈال رہے ہیں یہ تو آپ کا کام تھا یوسف رضا گلانی صاحب ایجنڈہ رات کو بھی جاری ہو گیا تھا تو شاہ محمود کو آپ آنی سکتے تھے ملتان سے کتنا مظفرگار سے کتنا سفر ہے یہ موٹر میں بنی ہوئی ہے ایم ٹو سے آگے جو ایم ٹری ایم فور ایم فائیو چلی جائے ملتان تک سکھر تک بنی ہوئی ہے آپ پانچ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے میں آپ صبح بھی چلتے چھ بجے تو آپ گیرہ بی تک پہنچ جاتے آپ ووٹرگ میں حصہ لے سکتے تھے آپ کی نیت نہیں تھی کیونکہ آپ نے تیع کر لیا تھا آپ کھل کر یوسف رضا گلانی صاحب کیوں نہیں بتاتے کہ کس نے آپ کو فون کر کے کہا تھا کہ اس بل کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے آپ کی پارٹی کی کون سی شخصیت تھی جس نے کہا تھا کہ اس بل کی بخالفت نہیں کرنی کون سے لوگ تھے جن کو کہا تھا غیر عذر رہنا ہے یہ سچ بتائیں میڈیا کو مجھے آپ کو عوام کو یہ بیوکو بنا رہے ہیں یہ کہ ہم بیڑ بکریہ جو ان کی بات ہوئے گی وہ آپ سپیکن کر لیں گے ساری ذمہ داری اس پہ ڈال رہے ہیں خدا کا خوف کر رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب یہ کھیل بات کھیل لیں اب عوام آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو کوئی نہیں تیار فضل الرمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی ایک سوابدید ہوتی ہے اور کیوں نیوٹرل ہی ہوتا سپیکر ہو یا چیرمنٹ سینیٹور پر نام کی ہوتے ہیں ہوتا کوئی نہیں ہے گورنمنٹ نے چیرمنٹ سے کہا کہ اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹری کو نہیں بجھوانا انہوں نے نہیں بجھویا ان کا پروکٹ ہے وہنہ نہیں بجھویا وہٹنگ کے لئے پٹ کر دیا ہوتا تو ویسے یہ ہی ہے کہ اس سٹینڈنگ کمیٹری کو جائے کومیس سمبلی میں گیا تھا رپورٹ آئی انہوں نے کر دیا ادھر انہوں نے نہیں گیا ادھر انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ نمبرز پورے ہو گئے ہیں انہوں نے اس کو پاس کروا لیا تو یوسف رضاق اللہ نیسہ وہ آم کے ساتھ دوکہ مت کریں ان کے ساتھ کھیل مت کھیلیں اپنی خفیہ ملاقاتوں کا بتائیں آپ اس ڈیل کا بتائیں اب اس ڈیل کے نتیجے میں آپ کو ملے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا نون لیگ والوں کو بھی جے یو آئی فیگو بھی پپس پارٹی کو بھی اگر یہ بیل پاس نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہتھ ہو رہے ہیں نا وہاں گھر نہیں بڑھ سکیں کیونکہ یہ مف سے پیسہ لینا بہت ضروری ہے ورہا ملک دیوالی ہو جائے گا خاند صاحب کو کیا ہے عمران خان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ پاس ہو یا نہ ہو کسی اور کو دلچسپی تھی ہاں جی اور یہ ایسے ہی آپ ہمیں بنا رہے ہیں سب نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں پپس پارٹی نے کیا آپ کہہ رہے ہیں چیرمن سرن نے کیا جی ایو آئی فیگ کہتی جنہ رات کو ملا ہمارا بندہ تلہ محمود تلہ محمود ہی تھا جبچہ یہ صادق سنجرانی بن رہے تھے خفیہ ووٹنگ ہو رہی تھی کن لوگوں نے ووٹ دیا تھا چھوڑ دیں ان باتوں کو بشاہد سید کون ہے ان کے پیچھے کون ہے یہ یوسر مزاقلانی صاحب آپ کس طرح پوزیشن لیڈر بنے رہنے دیں ان چیزوں کو کیا ان سی باتیں ہو رہی ہیں مطوح آپ روزانہ پریس کانفرس کر رہے ہیں میڈیا اٹاک کر رہے ہیں سینٹ میں خطاب کر رہے ہیں خدا کے لیے آپ صورتکار تھے آپ رسولتکار کا کردار ادا کیا اور آپ کرتے رہیں گے اور ابھی تو رہنے دیں نا ورنہ جو مرات آپ لے رہے ہیں جو کام چیرمنٹ سینٹ سادہ سنجانی سے آپ کروا رہے ہیں اس کی تفصیل بھی مارے پاس موجود ہے اب نہ خیال لکھیں بہت شکریہ